زشان مرشد صاحب میں کتنا اس بات میں صحیح ہوں کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں یہ ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے اور ماہرِ معیشہ سے زیادہ شاید ماہرِ نفسیات کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اب اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ سب کچھ تو ہم کر چکے دیکھیں مسود بھائی آپ نے بلکل صحیح فرمایا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بلکل اب ہو یہ رائے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں ہر روز اٹھتے ہیں تو ایک پہلی خبر یہ ملتی ہے کہ ڈالر آج اتنے روپے بڑھ گیا آج یہ چیز اتنے روپے بڑھ گئی آج یہ چیز اتنے روپے بڑھ گئی پرسوں ترسوں جو ہے میں غلطی سے سامان مارکٹ سامان لینے چلا گیا چونکہ ویسے تو ہمارے گھر کی خواتین جاتی لیکن جب میں گیا تو میں نے فوراں فون کیا میں نے کہا بھائی یہ دہی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی یہ اتنی ہی مہنگی ہے آپ فکر نہ کریں اور آپ گھبرائیں بھی نہ دہی اتنی ہی مہنگی ہے لیکن مجھے بڑی گھبرہات ہوئی نہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کمی چلے یہ ہے مارکٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے اچھا روٹی تو یہ سات روپے کی سرلتی تھی سرپرائز ملتا ہے دودھ جو ہے وہ ایک دم سے دو سو تیس روپے کا کیسے ہو گیا ہوتا ہے یہی یہ ہاں جی ہاں جی تو ہم اور آپ تو ڈر رہے ہوتے ہیں جب ہم کبھی مارکٹ غلطی سے چلے جائیں تو ہمیں تو ایک ایسا سرپرائز ملتا ہے جو کہ بڑا انہوکہ ہوتا ہے مجھے ابھی سرپرائز ملتا ہے میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پتا جی چلا کہ چینی سستی ہے اور آٹا مہنگا ہے تو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ انسان مٹھائی کھا سکتا ہے وہ زیادہ سستی ہوگی روٹی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اصل میں مسئلہ یہ جیسے ابھی آپ نے عبریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ یہ وہ ساری ٹیم اس وقت آئی بھی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے اپنے دور میں چیزوں کو بڑا بہترین کیا ہوا ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں انفلیشن اتنا بڑھ گیا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں ہمارا گروت ریٹ جو ایک اچھے لیول پہ تھا وہ نیچے چلا گیا البتہ بہت ساری اس میں وجوہات ہوں گی جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اس کے ایکسپینیشنز دیں گے لیکن اگین بات یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے مختلف پوزیشنز پہ سرف کر چکے ہیں پاکستان کو آپ نے عساق ڈار صاحب کی بات کی ان کے لئے فائنانس منسٹری کو نیا سبجیکٹ نہیں ہے وہ پاکستان میں پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے پاکستان کے فائنانسز کو سمالتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ جو پوزیشن آ رہی ہے اس میں ہو کیا آ رہا ہے یہ جو آپ نے نمبروں کی بات کی نا نمبروں میں میں اور آپ شاید انٹرسٹڈ ہوں گے لیکن آپ کا کیمرامین جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے میرا گزارہ اس میں نہیں ہوں ہم لوگ نمبر کی بات کر بھی نہیں میرے خیال میں جو بندہ ذرا سے بھی معیشت کو سمجھتا ہے اس کو اذبر ہو چکا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اتنا بتا دیا ہے آپ لوگوں نے بتا دیا ہے پوری قوم کو کہ سرکولر ڈیٹ کیسے ختم ہوگا آپ نے بتا دیا ہے قوم کو کہ یہ ایس او ایس کا مسئلہ کیا ہے اور کیسے حل ہوگا یہ چند بڑے مسائل کا سب کو پتا ہے ایک عام آدمی کو ہی پتا ہے لیکن حل نہیں ہو رہے لیکن اس پر کام نہیں ہوتا یہ تو نفسیات کا مسئلہ ہے مسئلہ یہی ہے کہ ہم کرنے نہیں دینا چاہتے اس پر کام کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اگر میں اور آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل جائیں گے جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر پہ بجلی آئے گی جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر پہ ہمارا روڈ انفرسٹرکچر صحیح بناوا ہوگا جب ہمیں پتا چل جائے گا ہمیں تعلیم بھی اچھی مل رہے پھر ہم سوال کرنے لگیں گے ابھی تو ہم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی روڈ خراب ہے جی گھٹر اوبل رہی ہے جی پانی نہیں آ رہا ہے جی کراچی میں جو ہے وہ پانی خرید کے پینا پڑ رہا ہے تو ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہمیں پسا کے رکھا ہوا ہے جب ہم ان سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ہم سوال کرنے لگیں گے جی یہ ڈیمز کیوں نہیں بنے اتنے سالوں میں پاکستان میں جب ڈیم بننے چاہیے تھے نہیں بنے اتنے سالوں میں یہ پرائیوٹائزیشنز کیوں نہیں ہوئی اتنے سالوں میں جو ہے یہ ہمارا بجٹ کا ڈیفیسٹ کیوں ختم نہیں ہوا اتنے سالوں میں جو ہے ہم ایکسپورٹنگ نیشن کیوں نہیں بن گئے اتنے سالوں میں ہم نے ملک کو ایمپورٹ کی راہ پہ کیوں گامزن کر دیا اور آج ہم وہی ایمپورٹ کو بند کر دیا ہے ہم نے بند کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بزنس رک گیا بزنس رک گیا تو چیزیں مزید مہنگی ہو گئیں تو یہ تو اگر آئے کہ آپ ایک عام جو رات کو لوگوں میں محلے میں روک نکل کے بیٹھتے ہیں جو آپ اگر ان سے بات کریں اتنی ایکنومکس تو انہیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے ملک میں انہیں پتا ہے کہ غلط ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے لوگوں کو اس اب روزگار کی ضرورت ہے ہم لوگوں کا روزگار بند کر رہے ہیں جیسے کب تک چلے گا اگین میں آپ کے اسی ابتدائیہ پہ آتا ہوں کہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا سچ بول کے ہی ہمارے پاس راہ نجات ہے آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے میں خاکان صاحب کی بات سے ہنڈیٹ پرسنٹ ایگری کرتا ہوں ایک پروگرام جب پورا نہیں ہوگا دوسرے پروگرام کی تیاری کرنی ہے چونکہ آنے والے سالوں میں ہمیں 75 بلین ڈالر سے زیادہ پیسے واپس کرنے ہیں یا تو اسے ری سٹرکچر کیا جائے یا اسے واپس کرنے کا کوئی نہ کوئی پلان بننا چاہیے